ویلکم پیارے ویورز آج ہم بنائیں گے چکن پلو وہ بھی منفرد انداز میں جو بہت ہی لذیذ بننے والا ہے ویورز یہ ریسپی بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے چلیں تو ویورز شروع کرتے ہیں ریسپی بنانا ویورز ایک بول میں نے چاول لیا ہے اب ان کو ہم دھو کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم اسے پانی میں بھگو کے رکھیں گے ہماری یہ میجرمنٹ دیکھ لیں اس کے حساب سے ہم پانی ایڈ کریں گے بعد میں جب پلاؤ بنائیں گے جتنا ہمارا یہ چاول تھے تو اتنا ہی ہمیں پانی ایڈ کرنا پڑے گا ابھی فیلحال ہم ان کو چاولوں کو دھو کے دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیتے ہیں ویورز چاول کو دھو کے ہم نے رکھ دیا ہے بھگو کے اب جو ہے ہم دو بڑے ٹیمارٹر کاٹ لیں گے اور ایک بڑی پیاز چار سے پانچ ہری مرچ دو چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ ویورز اب مسالوں میں ہم دھار چینی کے دو ٹکڑے لیں گے تیز پتہ دو لیں گے کالی مرچ آدھا ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹیبل سپون لانگ پانچ سے چھے بڑی علاچی تین ادد زیرہ ایک ٹی سپون نمک حضب زائقہ ویورز پلاو کو گارنش کرنے کے لیے ہم نے دو بڑی کاجر لیا ہے اس کو اس طرح چوب کر لیا ہے اور ڈھائی سو گرام ہم نے کشمش لی ہے ویورز نو سو گرام جو ہے ہم نے چکن لیا ہے اس کو ہم نے دھو کے ساف کر لیا ہے اب ہم ایک کڑھائی میں آئل لیں گے اور اس میں جو ہے پیاز آئڈ کر کے اس کو ہلکا سا برام کریں گے ہم ویورز اس دوران اگر آپ چینل کرنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں ویورز اب اس میں ہم کھڑے مثالیں جو ہے ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے بڑی علاچی تین عدد دو تیز پتے اور دو دارچینی کے ٹکڑے اور پانچ سے چھے لونگ اور ادھا چمچ جو ہے کالی میرچ تقریباً ادھا چمچ زیرہ اب ان کو ہم پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں گے پھر دیکھیں ہماری پیاز ہلکی براؤن ہو چکی ہے اب اس ٹیم اس ٹیم اس میں ہم ادھا گلیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اب اس کو پکانے کے بعد ہم اس میں اب ٹیمارٹر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ایورز اب اس میں ہم ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے اب جو ہے اس میں لال میرچ ایڈ کر دیں گے ایک چمچ لال میرچ کا اور نمک آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آج بے زیکاب ڈال سکتے ہیں ویسے میں نے ڈیڑھ ٹیبل سپون ڈالا اس میں تقریباً سات سو گرام چاول میں اور اب اس میں ہم مرگی ایڈ کر دیں گے اس کو بھوننے کے بعد اس کی بنائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر کے پھر چاوال ایڈ کریں گے اب ہم اس کی بنائی کر لیں گے ویورز اب اس میں ہم ہری میرچ ایڈ کر دیں گے چکن کی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے یاد رہے جتنا ہم نے چاول لیے تھے اس کے برابر ہم نے پانی لینا ہے ہم نے ایک بول چاول لیے تھے اور ایک ہی بول ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اس سے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے دو گھنٹے کچھی بانسپتی جو تھی وہ بھگو کے رکھے تھے بانسپتی چاول تھے دو گھنٹے کے لیے ہم نے ان کو بھگو کے رکھا تھا تو اس وجہ سے جتنا ہم نے چاول لیے اتنا ہی اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے جب پانی میں بول آ جائے تو پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے ویورز چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم نے فلیم جو ہے میڈیم پر کر دینی ہے تاکہ ہمارے چاول آرام سے صحیح پک جائیں موسیقی 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 بیورت چاولوں کا پانی جو ہے ختم ہو چکا ہے اور چاول ہمارے لمبے ہو چکے ہیں اب ان کو جو ہے ہم دم پہ رکھتے ہیں قریباً آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے سے کام نہیں ہے آدھا گھنٹہ ان کو جو ہے لو فلم پہ ہم دم پہ رکھیں گے تو اس طرح ہو جائیں گے یہ دیکھیں گل کھولی کھلے کھلے چاول ہوں گے ہمارے بہت ہی پیارے چاول بنے ہیں ویورز اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت کھولیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنے موسیقی موسیقی